میں مبارک بات دیتا ہوں سب سے پہلے مدرسے کے ان تمام اساتیزہ کو اور انتظامی کمیٹی کے صدر اور جو تمام جو عراقین ہیں عدداران ہیں کہ بہت بڑا مدرسہ یہاں پر چل رہا ہے ہلز کا شعبہ چل رہا ہے ناظرہ چل رہا ہے اور بچوں کو مسلسل یہاں پر تیار کیا جا رہا ہے بارہ تیرہ اساتیزہ مسلسل اس مجید کے تحت کام کر رہے ہیں اور دیلی کام بازابتہ ایک منسوب کے تحت کام کیا جا رہا ہے مہترم مولانا محمد شرہ صحاب اور انتظامی کمیٹی کے صدر مہترم محمد عبدالخدیر صحاب مالک ملن ترانسور مہترم جناب اور بہت کم وقفے میں بہت زیادہ ترخی اور کام عبق طرف گامزہ بھی ہونے والے مہترم جناب یوسف ملپرلی صاحب اور ہمارے درمیان بہت مقلص اور فعال انجنئر ایڈیوی پی ایم جی ایس وائی مہترم جناب سید رفیق خادری صاحب جو برادر سرجادہ نشین ہیں درگاہ علان شریف کے وہ یہاں موجود ہیں اور سینئر صحافی عزیز اللہ سرمہ صاحب محزید سامارین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکل دو منٹ میں میں اپنی بات کو رکھ کر جو ہمارا اصل جو پرگام ہے اس کی طرف ہم جائیں گے کیونکہ عزیز اللہ سرمہ صاحب نے تفصیلی بات آپ کے سامنے رکھی ہے میں نے سمجھتا کہ پھر اس کو دورایا جائے تو لہٰذا میں مبارک بات دیتا ہوں سب سے پہلے مدرسے کے ان تمام اساتیزہ کو اور انتظامی کمیٹی کے صدر اور جو تمام جو عراقین ہیں عدداران ہیں جلوہ نے یہاں پر ہمیں معلوم نہیں تھا کہ بہت بڑا مدرسہ یہاں پر چل رہا ہے حلز کا شعبہ چل رہا ہے ناظرہ چل رہا ہے اور بچوں کو مسلسل یہاں پر تیار کیا جا رہا ہے جب میں خدیر صاحب سے اور مولانا صنعاللہ صاحب سے اور ہمارے صراح صاحب سے پوچھ رہا تھا تو انہیں بدلائے کہ بارہ کے راہ ساتھ ازا مسلسل اس مجید سے تحت کام کر رہے ہیں اور دینی کام اور ملی جو عربی جو جو زبان ہے اور اس کو عربی پڑھنے کیلئے اور جو جو بھی مسئلے ہیں اس کو یہاں پر بازابتہ ایک منصوبے کے تحت کام کیا جا رہا ہے الحمدللہ مبارک بات کے قابل ہیں صدر سیکیرٹری تمام عراقین کہ ایسے جو پورا شک دور میں اتنی مضبوطی کے ساتھ مدرسوں کو تھامنا واقعی بہت بڑا کام ہے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے دوسری بات یہاں پر دو یہاں پر ایک حسن خرات اور ایک نات میں ایک آئیشہ فاطمہ طالبین علمہ ہیں طالبہ ہیں اور دوسری آئیرہ فاطمہ حسن خرات میں پورے جلے میں صوم درجے سے کامیاب ہوئے ہیں اور یہاں پر عبید الرحمان عبدالسلیم صاحب کے فرزن یہاں بیٹے ہیں جو آپ کے مدرسے میں مسلسل دو بار حسن خرات میں انام اول حاصل کیے ہیں اس مرتبہ کمیٹی نے تیکیا تھا کہ جو دو دو تین دن مرتبہ لے رہے ہیں انہیں اعزازی طور پر کچھ نہ کچھ انام دیا جائے کیونکہ دوسروں کو بھی موقع ملے تو میں جان کر خوشی بھی کہ وہ یہاں کے آپ کے مدرسے کے طالبہ علم جو حفظ مکمل کر کر ابو بکر مجید میں تراغی پڑھا رہے ہیں یہ معاملی بات نہیں ہے یہ واقعی اساتیزہ اکرام کو اس کا پورا پیڑی جاتا ہے میں دونوں طالبہ علم کو اور عبدالرحمن صاحب کو دل کی گہرانوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ عبدالخدی صاحب کا یوسف ملپلی صاحب یوسف ملپلی صاحب نے جو ہمارے کتابیں تھی جو دین کی جو شیرت پران 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 حدیث پہلی تصریر مقابلہ جات کا جب ہم نے بات کی تو انہوں نے بلکل آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ جتنے جی کتابیں آپ چھکوائیں گے ہم اس کا جو ہنہ خلچہ دینے کہ ہم کوشش کریں گے عبداللہ انہوں نے بیا ہے اور ساتھی ساتھ ہمارے رفی خادر صاحب نے جو بچوں کو جو انامہ دے جاتے ہیں اس میں انہوں نے کافی بڑھ کر کر تقریباً آدھے قلقہ و طالبات کو انہوں نے اپنے ترک سے انام دیا اسے طرح عبدالخدی صاحب نے بھی بڑھ کر کر ہمارے سیلطن نبی اسلام کو دیکھتے ہوئے آگے انہوں نے بڑھ کر کے قام پیش کیا ہے تو میں سوچے پہنے چاہوں گا کہ محترم محمد عبدالخدی صاحب جو صدر انتظام کمیٹی مجید حاضہ ہیں وہ ہمارے خطیب امار مجید حاضہ مولانا 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 شہر میں پچھلے پیتانیس سالوں سے جروز سمینات ربی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نکالا جاتا ہے آج جروز کا مقصد مسلمانوں میں مسلک اور مقاتب فکر سے اوپر اوپر اتحاد خائم کرنا تھا اور اسی کے ساتھ قائد مدرم خمد اسلام صاحب نے قلبہ و طالبات میں صیرت النبی و قرآن مجید سے رنبت خائم کرنے کے لیے صیرت النبی و قرآن مجید سے ان کو جوڑنے کے لیے تحریر و تکریر مقاملوں کا بھی اتمام کیا تھا ان کے اتحاد کے بعد جو سمینات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہیں آپ کا سلسلہ تو جائی ہے لیکن جو سیرت النبی تحریر تقریری مقاملے امنا کی دعا کرتے تھے وہ سلسلہ روپیا میں ڈاکٹر ازدر چلکون صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے پیسے اس سلسلے کو شروع کیا اور ایک بڑی کیم ان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اس سال کے جو یہ پچھل پانچ سال سے صرف نبی کے مقابلہ جات ہو رہے ہیں اس سال تقریباً سات مقابلہ جات ملافق کیے گئے اور پورے گلبرگا سے گلبرگا زیرے سے تین ہزار چزائد طلبوں طالبات نے اس میں عصا لیا اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پورے کنانکک سے مقابلوں پر نکھات کرنے کا مطالبہ ہو رہا آئے اور بینگام سے ایک کمسید طالبین نے مقابلے میں عصا لیا اور اس نے انا میں اول حاصل کیا تو ہماری محمد عزدہ جنگل شہاب کی زیرے نگرانی ایک کوشش ہے کہ آنے والے صاحب یہ جو مقابلے ان کو ریاستی سطح پر منقید کیے جائیں اور یہ مقابلوں کو کامیاب کرنے کی تمام تر زمداری بلبرگار کے ایلیکٹر اصحاب کی ہے بلبرگار کے گراغ گرانے ملت کی ہے کہ وہ مقابلہ جات کو کامیاب بنائیں اور مقابلہ جات پر زیادہ سے زیادہ حصہ لے کر مقابلہ جات کو کامیاب بنائے جا سکتا ہے حصہ جو مقابلہ جات ہوئے وہ خسنے خسنے نہ نہ کھانی ہے اسلامی کوئی سیرت کوئی قرآن کوئی اور تحریری اور تقریری مقابلہ جات جب ہم مقابلہ جات کی نیفات پر سکتا کر رہے تے ڈاکٹر زغر جلگل سا تو وہاں پر تڑھا کے ساکھیوں نے ہم چکا کہ آپ صرف مقابلے جو ہے مسلمانوں کے بچوں کے درمیان ہی کر لئے غیر مسلم بچوں کے لئے بھی آپ کو مقابلہ پہنکات کرنا چاہیے تو یہ بہت اچھی تدویز تھی اس تدویز کو سیرت نبی سنٹر نے گوھ کیا اور آئندہ ساتھ سے کڑا زبان میں بھی سیرت نبی کے یہ مقابلہ لقید کیے جائیں گے اس طرح سے سیرت کا پیرام جہر مسلم برادراد وطن تک بھی پہنچانے کا کام اس کمیٹی کے دہت ہوگا یہ بہت ہی مثالی کام ہے جو گلبرگا میں دین کا بہت بڑا کام رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ سرزمین دین کے لئے بہت اور تاریمان کو جو مداری سرزمین دین چکیور کرنے کی مناسب ساتھ کی جا رہی ہے اس ساتھ کو ناکام بنانے کے لئے اس طرح کے مطاب لوگ کا جو بیڑا برگذی سیرت کمیٹی جل برگا اور انڈیا مندی کونس جل برگا اور سیرت نبی سٹیڈی ایسرک سنٹر کرنہ ٹک نے شروع کیا ہے وہ بہت اہم اور ہم کا تقاضہ ہے آپ جان کر مسرد ہوگی سیرت نبی سٹیڈی اور سنٹر کرنہ ٹک کا شاندار عمارت بھی رین روڈ پر تامیر کی جا رہی ہے ایک اہل 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 صحاب ریٹی تحصیل دار اقبال تحصیل اہل موسیقی جان زیادہ زمین کارپی دیا ہے جہاں پر ایک مبدی ہوگی اور چار مزیلہ عمارت وہاں پر تامیر ہوگی انشاءاللہ آہندہ سوال تک تامیر مکمل ہو جائیں گی تو وہاں پر ایک لائیبرری بنائی جا رہی ہے جس نبی کے ہر زبان میں کتابوں کو رکھا جائے گا اور وہاں پر سیرت پر لیکچر سنگے توسید لیکچر سنگے اور پھر اس مسجد میں ایک حضی جیالگی کی بنائی جا رہی ہے اس جیالگی میں برادران کے وطن کو مدو کیا جا کر یہ دکھایا جائے گا کہ نماز کس طرح آدھا کی جاتی ہے اور مدیت کی کیا سرگرمیاں ہوگیاں یہ بہت مامحصر طریقے سے کام کر رہی ہے اس کے لیے میں جناب ڈاکٹر محمد عزبار چھوگل صاحب کو اور تمام زمین تعلان کو کبالک بات دیتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ وہ آپ حضرات کے سامنے ڈاکٹر صورت چھوگل صاحب اپنے خیالات کو پیش کریں اس کے بعد اور شیرت و نبی کے صدر علاج ڈاکٹر عزبار رہنم چھوگل اور ان کے ٹیم ہمرا علاج مستقی حیمت صاحب ٹیڈ ہیڈم کے صاحب اور سرمت صاحب اور محمد صاحب اور مسجد حضا کے صدر و محزیز اور ممران اور دیگر لوگ چاہتے ہیں یہ لوگوں موجود ہیں سب کو میرا سلام اس سیرت و نبی کے نئے مسلسل عزبار احمد صاحب کو میں جو دیکھتے آ رہا ہوں یہ کوشش ہے جو خمد اسلام کے ساتھ جو رہ کر کنٹینیو وہ سپورٹ کرتے رہے اور اس چیز کو کنٹینیو آگے بڑھاتے رہے ہیں مرحوم خمد اسلام صاحب کے دخل کے بعد ایک خلاقہ بیدا ہو گیا تھا آرہی ہاتھ مگر اللہ کے اور رسول پاٹ کے صدق دفعیل میں ڈاکٹر حلاج ازدر جنگل صاحب اور ان کے ہمرا ٹیم اور شانہ با شانہ ان کا ساتھ دیتے ہوگے میں نے دیکھا کہ بھئی ہمارے مستخیمہ صاحب اور سلمہ صاحب ان دماغن لوگوں کے عزیز صاحب وغیرہ موجود نہیں ہیں ان کی اپٹیو ہے تو ان چیزوں میں آگے بڑھے چل کے یہ لوگ کوشش کرتے ہیں اور کئی لوگوں سے وہ افتوچ ہوتے ہیں کہ بھئی ایسے ایسے ہم پروگرام کر رہے ہیں جب ایک مرتبہ مجھے پرسیل لانیس سال کچھ کتابیں لاکے دیئے تو میں تقریباً دس پدا دن تک تو اس کو پر نظر سالی نہیں کر سکا بعد میں جب میں اس کو خالی وقت پر جب مطالعہ کیا تو بڑی ہی خوشی اور مسارت تھی کہ بھئی ایسے لوگ پہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر بھل بھرگا میں رکھا ہے کہ ان چیزوں کو پوری طریق سے ہمارے بچوں کو جو گل سے اور ساری چیزوں سے جو ہے نا یہ لوگ موبائلوں کی طریقے طرف سے جو بلکل دور ہٹ رہے ہیں ان کو اس طرح لے کے آ رہے ہیں اور ان کو ایک کی آگے بڑھا کے اور ان کے روشنی راہ رہے ہیں اور ان کو تمام چیزوں سے سہولت یہ فرام کر رہے ہیں ایسے دو چار کتابوں میں الگ الگ سے پوریس تھے اور نبی کریم کے پورے جو جو بھی چیزیں تھے ساری چیزیں ہیں شاید آپ لوگوں تر بھی پہنچ گئے ہوں گے یا نہیں تو بھی ان سے آپ یہ غلب کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں بس زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چونکہ مجھے بولنے کے یہ دیا گیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ اوگر حدیل پاک سے میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک اچھی سہت دے ان کے پورے دین کو اور لگی عمر دے اور ان کے جذبات اور ان کے ساتھ ایسے کئی لوگ جڑے ہیں اور اس معاملے کو دن چکری راک چونری ترخی دیا اور آگے بڑھائیں اور ایسے معاملات میں کوئی کے شب و شبہ سے اپنی مدد کرتے ہوئے کوئی پیچھے نہ ہڑیں میرے خدیر صاحب جو ہیں اس مسجد رہازہ کے صدر ہیں بلکہ سنا وہ میرے کلاسپنٹ ہیں اور میں ان کو شروع سے بھی دیتا ہوں کہ ان چیزوں میں بہت بچھر کے آگے رہتے ہیں اور اس سے زیادہ میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ بھئیش آپ سب لوگ کی ان تمام پسنا ہے کہ اس کو پہلے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ لوگوں کے شروع سے بھی پردار اور جو کچھ بھی کام کار ہوگا رہا ہے تو یہ لوگ ہمارے ہق میں ہمارے ہی اس کے اندر کام کرتے ہیں تو ہمارا فرص بناتا ہے کہ ان لوگوں کے ہم مدد کریں کبھی پہم تیچھے نہاں ہٹیں تو ہم تیری گزارش ہے کہ ہم سب لوگ ان کا دن کنونی راچونی جیسا بھی آپ کا جو ہے ہم لوگوں کے مدد کرتے رہے ہیں بس اتنا لیدور بی سلامی ایسی لیلی شکل نچ حגرگا روڈ اور مصبا نگر گلبرگا خود زیادی گولز ایسی لیلی تو